دوستو میں ہوں دینیش کے ورہ آپ سب کا سواگتہ نیوز ٹائم کے اوپر ٹاک شوز کی شرنکھلا میں ہم دعوت دیتے ہیں ویدوانوں کو ڈومین ایکسپرٹس کو وہ شخصیت جنہوں نے زندگی بہت کچھ حاصل کیا ہے وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو پریریت کرتے ہیں اسپائر کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اسی کڑی میں یہ سال ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے آج ایک ایسی شخصیت کو ملے کر آ رہے ہیں جو اپنے آپ میں شاید امریکہ کے اندر ایک بھارتی انڈین ہونے کے ناتے بہت بڑا عہدہ پرابت کر چکے ہیں میں ان کے بارے میں بتاؤں گا باب میں سب سے پہلے میں ان کو ڈیڈوس کر رہا ہوں درشکو ڈاکٹر مقتدر خان سر سواغت ہے آپ کا شکریہ آزار آپ کے سننے والوں کو بھی میرے طرف سے آدھا ور دیں ڈاکٹر خان امریکہ میں پروفیسر ہیں دپارٹمنٹ اف پولٹیکل سائنس ان انٹرنیشنل ریلیشنس انٹرنیشنل ریلیشنس اینورسٹی اف ڈیل اویر فاؤنڈنگ ڈیریکٹر ہیں اسلامیک سٹڈیز پروگرام سینئر فیلو اتھا سینٹر اف گلوبل پولیسی اور آخر اف اسلام ان گوڈ گورننس ای پولٹیکل فیلوسفی اف احسان ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ودوان تو ہیں بہت بڑے رائٹر ہیں تھنکر ہیں جسے کئی بار ہم ہندی میں کہتے ہیں چنتک ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی اوپر وہ بہت گہرائی سے سوچتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی کی اوپر ان کی جو پکڑ ہے میں نے زندگی ورڈ جانبوچ کے یوز کیا یہاں پر کسی مذہب کو بھی نہیں لے کے ہم زندگی کے اوپر جو ان کی سمجھ ہے جو پکڑ ہے وہ شاید بہت گہری ہے ہمیں اور ہمارے درشکوں کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ڈاکٹر مقتدر خان سے سرسواگت ہے شکریہ سار آج کا جس وشے کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو منطرت کیا ہے وہ ہے بھارت میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات پر جس کی پرشت ہومی کچھ سال پہلے ہی تیار کر دی گئی تھی دکشن پنتھیوں کے دوارہ اور دھیرے دھیرے وہ اپنی پوجیشنز کو کنسولیریٹ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں ایک ایسی لہر دھیرے دھیرے آ رہی تھی جو اب بڑی ویو کے اندر پر ورتت ہو گئی ہے ایک نفرت کی دنیا بنا دی گئی ہے یہ وہ بھارت نہیں ہے جو شاید ہم نے پچھتر سال پہلے یا ہمارے پورجوں نے اپنے سپنوں میں دیکھا ہوگا یا جس کی کلپنا کی ہوگی یہ بھارت اس سے تھوڑا مختلف ہے تھوڑا الگ ہے وہ نہیں ہے جس کی ہم نے بات سوچی تھی راکس صاحب کہانی بہت لمبی نہیں ہے پچھتر سالوں کی لیکن پچھلے سالوں میں کچھ چیزیں بہت تیزی سے بدل گئیں اس کی اوپر آپ کی پہلا کمنٹ پہلے ٹپڑی دیکھیں میں انڈیا کو ایک ٹینیجر کی طرح دیکھتا ہوں ٹینیجر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایموشنلی ریاکٹ ہو جاتا ہے اگر ایک پیمپل آ جائے تو وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو ایموشنل ریاکشنز بھی ہوتے ہیں اور فکر بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں اب کیا سنچیں گے کیا لوگ مجھے پسند کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ جو ایک ٹینیجر کو پیش آتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت کی تلاش شروع کرتا ہے کہ یہ جو سوال کہ اور دوسرا سوال یعنی میں کون ہوں اور میں کیا بننا چاہتا ہوں یہ سوال تو انڈیا میں بھی مجھے لگتا کہ یہ سوال دوبارہ اٹھ چکا ہے آزادی کے بعد کہ انڈیا کی کیا آئیڈینٹی ہے انڈیا کی کلچرل فلسوفیکل اور پولیٹیکل آئیڈینٹی کیا ہوگی اور کس طرف چاہے گی تو یہ ڈیبیٹ آزادی کے وقت بھی شروع ہوا تھا کہ جب ٹو نیشن تھیوری پریزنٹ کیا تھا پاکستان بن گیا تھا تو انڈیا نے ایک راستہ چنا لیکن جو لوگ مائنورٹی میں تھے اس وقت وہ اب زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں ان کی رائز مضبوط ہو گئے اور بیسیکلی انڈیا میں وہ ایک سٹل طریقے سے دوبارہ وہ ڈیبیٹ شروع کر دیئے کہ انڈیا کا مستقبل کیا ہو گیا انڈیا کی کیا پہچان ہوگی اندرونی طرف سے بھی اور باہر سے بھی تو باہر سے تو انڈیا کی پہچان کافی اچھی طرح سے چل رہی تھی پچھلے سیونٹی فائیویئرز میں انڈیا ایک سیکلر ڈیموکریسی پلوریلسٹک ڈیموکریسی انڈیا پیدائشی ڈیموکریسی ہے جس دن انڈیا پیدا ہو اس دن سب کو برابر ایکوالی انڈر ڈی لار ٹریٹ کیا امریکہ جو کہتے ہیں دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے یہاں تو ابھی بھی ہم ووٹنگ رائٹس کے بارے میں لڑ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو آئی ٹنک انڈیا اس گوئن تھو ایک ایسے فیز جہاں پہ وہ اپنے آپ کے ساتھ نگوشیٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کی کیا مستقبل رہیں گی اور کیا تو اس ڈیبیٹ کی جی نویت ہے وہ بہت ہی جاہلانہ ہے یعنی یعنی پبلک میں حالانکہ ہمارے پاس اب اتنا سوشل میڈیا ہے یہ ڈیبیٹ ہم یوٹیوب پہ بھی کر سکتے ہیں ہم ویڈیوز پہ کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ کر سکتے ہیں اکپار کے پنوں میں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سڑک پہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ اور مجھے لگتا کہ یہ گروئنگ پینس ہے اس ملک کے اور اور اس کا مستقبل پہ کافی اثر ہوگا it's like saying کہ ایک دو راہی پہ پہنچ گئی ہے انڈیا اور صرف in the near future but long term future میں بھی اثر ہوگا اور مجھے امید تو میں نہیں کہوں گا لیکن مجھے آشا ہے کہ لوگ اس بات کا احساس کریں اور جو بھی وہ قدم اٹھائیں سیاسی طور پر ذرا سوچ سمجھ کے اپنے بچے اپنے گرانڈ چلڈرن کے بارے میں سوچتے بے لے برکل ڈاک سب آپ کو کب لگا کہ بھارت اپنے راستے سے بھٹکنا شروع ہو گیا ہے یہ بھٹکن کب شروع ہوتی ہے کب کب یہ چیزیں ڈولپ ہوتی ہیں مائنڈ میں اور کب یہ دھیرے دھیرے سڑک پہ آنا شروع ہو جاتی ہے دیکھئے جب میں یہ نائنٹین ایٹی سکس کی بات ہے میں ہیدر آباد میں ایک انجینئرنگ کاللج میں پڑھ رہا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب جو رت یاترا اڈوانی جی نے جب لے کے نکلے تھے تو مطلب پہلے تو میں تو سمجھ کیا تھا کہ یہ بہت ہی سٹریٹیجیکلی سپیکنگ یہ بہت ہی زبدس موبیلائزیشن کی سٹریٹیگی ہے نہ صرف انہوں نے رت یاترا شروع کیتی بلکہ انہوں نے جو ہے سو ہر گاؤن سے ایک ایک اینٹ منگوائی تھی رام جنو بھومی رام مندر بنوانے کے لیے تو وہ ہر گاؤن کو ریڈیکلائز کر رہے تھے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک وہاں پہ ایسی انٹر کالج ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا تو جس میں لوگوں نے مجھے مذاق سے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس طرح سے مسلم دنیا میں اسلامائیزیشن کا سلسلہ چل رہا تھا ان زمانے میں اسی طرح انڈیا میں ہندوائیزیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لوگوں نے مجھے مذاق سے اور بی جے پی پارلیمنٹ میں دو میمبر سے ایک دم وہ ستہ رسی تک کچھ پہنچ گئی تھی اس کے بعد تو یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس تھی لیکن مجھے لگتا کہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر جب نائنٹین نائنٹی ٹو میں بابری مسجد کو شہید کر دی گئی تو انفرچنیٹلی وہ جو وینڈلیزم کی جو حرکت تھی اس سے ایک ایسے طبخے کو جوش مل گیا انکریجمنٹ مل گیا کہ وہ نون لیگل طریقوں سے بھی اپنا یہ پولیٹیکل ایجنڈا آگے بڑھا سکتے ہیں انفرچنیٹلی جو دنیا کا ماحول ہے اس میں یہ سوال تو ضرور رہا ہے اور رہے گا کہ کہ کسی بھی سوسائیٹی میں جب میجورٹی مائنورٹی کا سیچویشن آ جاتا ہے اگر نون ہمارجنل سوسائیٹی ہے تو مائنورٹی کی کیسی پروٹیکشن کیا جائے تو ڈیموکریٹی ڈیموکریسی کی ایک ڈیفنیشن یہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی اتنی ہی اچھی ہے جتنی محفوظ اس کی مائنورٹی ہے جی تو آپ ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو ملک کی آئیڈنٹیٹی ہو اس کے ویالیوز ہو وہ بالکل ہی میجوریٹیرین ہو یا میجوریٹی کمیونٹی کے ہو لیکن کیا مائنورٹی محفوظ ہو سکتی ہے تو یہ یہ سیچویشن تو ہمیشہ رہے گا ہی آج سے سو سال دو سو سال کے بعد بس سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم ایک ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں اپنے ملکوں میں جہاں پر ہر شخص یعنی ہر انسان کو اتنی آزادی ہو اتنی ہی آپرچنیٹی ہو جو کسی اور کو ہو کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی پوٹنشیالیٹیز کو پورا کر سکے مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے آپ کو یاد ہوگا مہا بھارت میں کہ جب میرے خاصل سے وہ درونہ چاریہ تھے جو جنگل میں گئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ اور وہاں پہ ایک شخص نے کتے کے موں میں کئی تیرے مار دی تھی تو اس کا جو پوٹنشل تھا اس کا پوٹنشل وہی مار دیا گیا اس کا انگوٹہ لے لیا گیا ایک لگے کی بات کر رہا ہوں اس کی جو انگوٹہ تھا وہ درونا چاریہ نے گرو دکشنا مار گیا اس کا جو پوٹنشل تھا وہی پہ ختم کر دیا تو وہ بیچارہ پتا نہیں اس کا کیا ہوا ہسٹری سے نکل گیا اس کے بعد پتا نہیں چلتا تو ایسی سوسائیٹی نہیں چاہیے مجھے ایسی سوسائیٹی چاہیے جہا سارے آزادی ہو پوری پوری آپورچنیٹی ہو کہ وہ کرن اور ارجون سے کمپیٹ کرے اس سوسائیٹی کا تو وہ کہہ رہا کہ ہر انسان میں ایک پوٹنشل ہوتا ہے اور ہر انسان میں وہ پوٹنشل ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ کرے اور اپنے معاشرے اور سوسائیٹی کے لیے کونٹیبیوٹ کرے تو ہمیں ایسی سوسائیٹی بنانا چاہیے جب جس میں ہر شخص جو اپنی پوٹنشل کو فلفل کر سکے تو وہی مقصد ہے تو انڈیا میں مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا اس طریقے سے جا رہی انڈیا میں ایک پولیٹیکل ایجنڈا بن گیا ہے دیکھئے کانگریس کی جو پارٹی تھی وہ انڈیپینڈنس موویمنٹ کے وجہ سے کانگریس کے لیے پولیٹیکل مومنٹم بہت ضبط بن گیا ساری انڈیا آزادی کے لیے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کو موبلائز کرنے والی ایجنسی انڈیا نیشنل کانگریس تھی تو وہ ہر گاؤں گاؤں میں پہنچ گئے تھے ہر جگہ انڈیا میں کانگریس تین سو ستر تین سو چالیز اس طرح کے سیٹیں لے کے الیکشن جیتی تھی کوئی اوپوزیشن ہی نہیں تھا اس زمانے میں ان کے لیے بھارتی جانتہ پارٹی ٹائپ پارٹی جب چیلنج کرنے لگے ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا جس کے وجہ سے وہ پورے نیشن کو موبیلائز کر سکے اور ریلیجن ایک وہیکل بن گئی ہے مطلب یہ جو رت یاترہ کہتے ہیں وہ رت یاترہ بیسیکلی ہندویزم کو رت بنا چکی ہے تو ہندویزم کو ایک رت یوز کر کے وہ دلی کی طرف چلے گئی ہے اور پھر دو ہزار چودہ سے تو پہ پہ گئی ہے وہ پہ دیکھیں کیا تماشا کب ہے دو زار چودہ ایک قسم کا شفٹ دیکھا جائے تو ہندوستان کی پولٹکس میں بھی اور شاید ایک تنکنگ پیٹنس کے اندر بھی تنکنگ پیٹنس جو تھوڑے سے پہلے ہرکے نظر آتے تھے یہاں پر شاید وہ کنگرٹائز ہو گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک پچھلے ایک دو سالوں میں جو ایک پرمک گھٹنا نکل کر آئی ہے جس کو میں نے بہت گہرائی سے نوٹس کیا ہے کہ گاندھی جی کو اپنے ستھان سے گرانے کی کوشش کی جا ہر لیول پہ گاندھی کو ڈینیگریٹ کرنے کا جیسے پلاننگ چل رہی ہے کہ اس کو راشتر پتا کے پدوی دی گئی اس پہ کوششن ہیں بھارت کو بانٹنے کے لیے گاندھی ریسپونسی سیدھے طور پر سے کہا جا رہا ہے جو گاندھی جی کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو لوگ سممان کی درشتی سے دیکھ رہے ہیں ایک گوٹ سے سینہ تیار ہو چکی ہے تیار ہو چکی ہے تیار ہونی نہیں ہے یہ جو پریورتن ہے یہ پریورتن ڈاکٹس سب ڈرانے والا ہے کسی بھی سنسیبل وقتی کو ڈرانے والا ہے جس دیش میں ایک مہا مانو جو ہزار سالوں میں ایک پیدا ہوتا ہے جو بدھا کے مارک پر چلتا ہے ہنسا کے مارک پر چلتا ہے آج اس کو ڈس کریڈٹ کیا جا رہا ہے آج اس کو ایک ایسے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گاندی کو لے کر جو کریسیزم ہو آیا جا رہا ہے تو اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف کریکٹر اسیسینیشن ہے کہ کیا یہ اسالٹ ان ویلیوز پر ہے جس کے لئے گاندی کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ اسالٹ گاندی پر ہے یا اہمسہ پر ہے کیا اسالٹ گاندی پر ہے یا ستیاغرہ پر ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ گاندی بہت ہی ریلیجیس شخص بھی اور ان کی جو ہندویزم تھی اس میں پلوریلزم تھا ان کی ہندویزم میں رام کے لئے جگہ تھی رحیم کے لئے جگہ تھی تو وہ جو ایسپیکٹ ہے مہاتمہ گاندی کی شخصیت کا ان کے خیالات کا ان کی ہندو نظریہ کا اس پہ میرے خیال سے سب سے زیادہ اس آلٹ ہے تو جو ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا دشمن انہی میں سے وہ ہوتا ہے جو مارڈرٹ ہوتا ہے جی کیونکہ وہ ان کی آئیڈیالوجی ان کے ویلیوز کا ایک شخص کو انٹی نیشنل کہہ دینے کی بڑا شوق اٹھا آیا گلتی سے میں دیکھ رہا تھا کہ سانیہ مرزا کہیں بیٹی تھی غلطی سے نیچے جھنڈا تھا کسی اور لگ رہا تھا تو اس کو انٹی نیشنل کہہ دیا کیونکہ انٹی نیشنل لیکن یہ جو ہندو توا موومنٹ ہے میرے خیال سے یہ سب سے انٹی نیشنل موومنٹ ہے ہندوستان کا اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا کی جو پرامیٹرز ہیں انڈیا کے ویلیوز اور پلورل انڈیا کا جو کانسٹی چیزوں کے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جس طور پہ ہے اس کو وہ دسمانٹل کریں ہندو نیشنل اگر آپ ساری دنیا میں کہیں بھی جائیں اور رینڈم لوگوں کو سڑک پر شوز کرتے ہیں کہ آپ کیا خیال انڈیا ساؤ افریقہ سے جید گئے ویسے آپ سب کو مبارک تو وہاں پر لوگ جواب دیتے ہیں اگر آپ لوگوں سے کہیں انڈیا کے بارے میں دو چیزیں بتائیں پولین میں چلے جائیں رشیا چلے جائیں امریکہ چلے جائیں الاسکا گانڈی اور تاج محل یہ دو چیزوں کا ذکر ضرور آئے گا چیزیں بہت اہم گانڈی is representative of that ہندو وہ ہندو جس secular انڈیا کو پیدا کیا اور تاج محل is representation of the glorious اسلام past of انڈیا اور ہندو نیشنل یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہے یہ دونوں چیزوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں ایک third نام اور جوڑ جائے اگر لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور کافی کنٹری ایڈ کر دیں گ جو ہیں جو حالان کہ وہ یہاں پیدا نہیں ہوئے پیدا تو نیپال میں ہوئے تھے لیکن کرم بھومی تو بھارت ہی تھا دیکھا جائے تو وہ شاید بھارت کی اتحاس میں جو ہماری ہسٹری ہے شاید سب سے بڑی شخصیت جو یہاں پہ آئی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گاندھی بار میں پہنچے ان کو خدا تو نہیں بنایا گیا لیکن بدھا کو مغوان مان لیا گیا جس طرح سے بدھا کو بھی مارٹین آئیز کر دیا گیا نا انڈیا کی ہسٹری سے وغیرہ بدھا is the biggest bridge between انڈیا and چائنہ انڈیا کے جو جیو پولیٹیکل چیزوں کو لیں اگر امیجن کریں آپ ایسی فیسٹیول ہو یا ایسی سالانہ کانفرنس ہو جیسا کم میلا ایسا ہوتا ہے جی 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 بدھ کو لے اگر آپ میلا کریں جس میں انڈیا اور چائنہ دونوں ملک کے بیچ میں کافی سمجھوتا برسکتا ہے اور اب یہ جو نئی نیشنل ایڈوکیشن پولیسی جو آئی ہے انڈیا کے طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انڈیا کی انڈیا نالج کو یہ کانسٹ او وشوہ گروہ انڈیا کو وشوہ گروہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کی نالج تھی دو ہزار سال پہلے لیکن اس میں ای لوٹ او یونی وغیرہ جس پہ یہ فخر کرتے ہیں ان کا تعلق بدھیزم سے ہے بالکل آپ نے صحیح کہ انڈیا کے جو پہلے دو ریلیجن ہیں جو آلماسٹ کونٹیمپوری ہیں دونوں ہندوزم تو بہت بعد میں آیا انہوں نے ایکشلی ویدک ایرا کو اپروپریٹ کیا دیکھا جاتا اس کو کوئی بھی ایک چنتہ کی بات نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو بہت پڑا لکھا ورگ ہے ہائیلی پلیسٹ ہے چاہے وہ ویگیانک ہیں انجینئرز ہیں ٹیکنو کریٹس ہیں یا کہا جا انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں گورمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں وہ سارے کے ایک کیا بہت ایک سویکرتی ہے کہ وہ لوگ اپنے واتس اپ چلاتے ہیں اور اس قسم کے میسجز کو آگے بڑھاتے ہیں یہ سب پڑے لکھے ہیں ایک سمجھ تھا جب لوگ کہا کرتے تھے شاید اسلامی فنڈامنٹلزم جو آیا ہے تو وہاں پہ جو کم پڑے لکھے تھے وہ کرتے تھے پر یہاں پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں پڑے لکھے ورش کے دوارہ ہو رہی ہے چنتہ میرے میند میں چلتی ہے کہ پڑا لکھا ہو کہ اگر اپنا لوجک کا سہارا نہیں لے سکتا کالے اور سفید میں بھید نہیں کر سکتا اچھے اور برے کو پہچان نہیں سکتا سچ اور جھوٹ کو نہیں پہچان سکتا تو پھر پڑا لکھائی کس کام کی تو پھر تو ایسے کنٹری میں ریڈکلیز کرنا بہت آسان ہو جائے گا دیکھئے میں انڈیا میں انجینئرنگ بھی کی اور انڈیا کی ایک مشہور بزنس سکول سے ایم بی اے بھی کیا تو میں جس طبقہ کا آپ ریفرنس دے ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں پچھلے ایک ہفتے سے وہ مجھے مسلسل گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ میں یہ جو دھارم سنسل دعا اس کی کرٹیسزم میں نے کی ہے مجھے دو تین چیزیں ایسی لگی ہیں کہ نہ صرف یہ پڑھا کا طبقہ ایک کلاس ہے جو انڈیا کی کرنٹ پولیٹکس کی وجہ سے ایکنومکل بینفیٹ کر رہے ہیں یعنی انڈیا کا جو لبرالائزیشن ہوا نائنٹین نائنٹی ون میں جو ایرانکلی کانگرس نے کیا تھا منموہن سنگھ کے اندر جو ڈیویلپمنٹ ہوئے اس کا جو انڈیا اور ان کے لیے کیونکہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو سڑک پہ جا کے تماشے کر سکتے ہیں وائلنس کر سکتے ہیں اور ووڈ بھی دال رہے ہیں بی جے پی کے لیے یہ جو اپر میڈل کلاس ایڈوکیٹڈ کلاس ہے وہ اپنے آپ کو ویلڈ کر لیے یعنی وہ ایک نخواب کے پیچھے رہتی ہے اور بتانے ظاہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تو آپ دیکھیں گے یہ وہاں پہ ایکسپوز ہو جاتے جہاں پہ بیوراکریسی ہے یعنی پولیس کی ایکٹیویٹی دیکھیں ایف آئی آر بھی نہیں فائل کرتے اگر ایف آئی آر فائل کرتے تو نام بھی نہیں ڈالتے ہیں تو اس سیکٹر ہے اس میں بھی گز گیا ہے فنڈنگ دیکھ لیں پیسے جو پارٹی کو ملتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے تو یہ حال تو ہو گیا ہے ہندوائیزیشن آف انڈیا کافی گاڑی کافی تیزی سے اور کافی دور تک پہنچ گئی ہے تو اگر آپ بریک دالنا چاہیے اگر اس کا رخ مور چاہیے تو گاڑی بہت تھیلی سے جا رہی ہے اور اس کو کہنا کہ آپ غلط ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ ملک غلط طریقے جا رہے ہیں جب میں جتنا دازہ یہ پڑھے تلی کے طبخے کے ساتھ انگیج کرتا ہوں تو مجھے بہت ہی پریشانی اور ڈر ہوتا ہے کہ ان کو نہیں کر سکتے یعنی ان کا رویہ ہے یعنی میرے ایک بہت اچھے دوست نے مجھے صاف کہ دیا ہے there is nothing that you can tell us that will change our mind یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ my mind is made up do not confuse it with اور یہ انڈیا کے لیے بیسٹ ہے اور اس میں جو بھی کرنا ہے جو بھی چیزیں سیکریفائس کرنے سارے مسلمانوں کو بھی اگر سیکریفائس کرنا پڑا تو یہ صحیح ہے اور کسی بھی ہیمینی آرگیومنٹس وغیرہ یہ سننے کے لیے تیاہ نہیں ہے تو ان کا سونچ کیسا بدلے نہیں ہوگا تو انہی سے اس کی اپینین بدلے گی جب اس کو کو ہو یا اس کے خریب والے کو ہو جائے رائیٹ سو ایکسی کی طرف دوڑ رہی ہے انڈیا کی ٹرین اور وہ اتنا پریشان مجھے کر چکی کہ میں اپنا کریئر پیچھلے ایک سال سے انڈیا کی طرف کر دیا آئے بکوز مجھے واقعے میں ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انڈیا میں ایک ایسی اپیسوڈ ہو جائے جو جرمنی کے ہولوکاسٹ کو چھوٹا کر دے اب نصیر نے بھی یہ بات کہی ہے نصیر نے بات کر دی سیویل وار کی گرہ ید کی تو ایک چیز اور بڑی امپورٹن نکل کے آئی ہے آج صبح کے ایک امپورٹن اکنومک نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل اس میں ایک ورڈ یوز کیا گیا ڈاکٹر سب مجھے معلوم نہیں ورڈ آپ کی نظر میں آیا ہے آج نہیں آیا ہے یہاں تو رات کے سمیں دس بجنے والے تو صبح پیپر جب آیا تو میں جب اس اکنومک پیپر کو کھول آ تو اس کا ایک بہت بہترین آرٹیکل اسی وشہی کو پر ہر دوار کے اوپر ہی تھا جو نوملی اکنومک پیپر سے ایسے آرٹیکل کم ہی آتے ہیں تو ہری دوار یا ہر دوار ایک ہری کہتے ہیں جیسے ہمارے درشکوں کو بتا رو کہ وشنو کو کہا جاتا ہے ہر شیو کو کہا جاتا ہے تو ہری دوار جو ہے is a gateway to the home of وشنو and Kedarnath both Kedarnath is home of شیو تو ہر کا دوار یعنی ہر مطلب شیو کو جانے کا دوار اور ہری ہری مطلب جو وشنو کو جانے کا دوار ہے تو اس لئے اس کو ہر دوار بھی کہا جاتا ہے ہری دوار بھی کہا جاتا ہے but today it created tremors in my mind when I read that articles first paragraph they say hindoo mahasabha جو sanced ہوئی so called ہری دوار کے اندر بلکتا ہے اس میں اب ایک تیسرا gate آگیا ہے it is a gateway to the vishnu and that is badrinath and gateway to the shiva that is kedarnath now there is a third gate when there is a call for elimination of minorities it is a gateway to the hell یہ word use ki گئے first paragraph کے اندر اور آج میں mention kiya ki یہ جب میں word پڑے ہیں to میری آتما بھی کانپ گئی ki یہ سوچ کہا تک جا رہی ہے اور لکھنے والے کی حمد کو داب دیتا ہوں کس نے word لکھے ایک gateway to the vishnu ہے ایک gateway to the so called shiva ہے and he says it's a gateway to the hell تو سوچ کے ڈر لگتا ہے ki ager یہ لوگوں کو جن کے خلاف کوئی action نہیں ہوتا یہ کچھ بھی بولتے ہیں elimination ki call دیتے ہیں mahatma gandhi کے جو killer ہیں اس کو اس کی پوجا کرتے ہیں mahatma gandhi کی photo کے سامنے پلاسٹک کی پسٹول نکال کے گولی مارتے اور کہتے ہیں کہ منمون سنگھ سامنے ہوتے تو گولی مار دیتے یہ چیزیں terrifying ہیں ڈاکٹ سار کہاں لے جا رہی ہیں ہم کو ایک اس کو آپ اگر scientific طریقے سے دیئے لذہ overton window کہتے ہیں یعنی کہ جو public میں جو ہم باتیں کرتے ہیں بعض چیزیں publicly مناسب ہیں بعض چیزیں مناسب نہیں ہیں so for example ایک ہفتہ پہلے prime minister موڈی نے اورنگ زیب کا ذکر کیا تو وہ directly نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں ایسے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہ اشارت بات کر ہیں لیکن جب اس طرح کے بات پبلک میں آنے شروعی ہو جاتی ہیں اور اس پہ کوئی نیگٹیف کانسیکونس نہیں ہوا تو مثال کے طور پہ اگر میں بھی گالی دے دوں آپ کے شو پر اور آپ نے کہا کہ خان صاحب آپ نے گالی دے دی میں یہ شو ابھی بن کر رہا ہوں میں یہ ٹی وی شو کینسل کر رہا ہوں ختم یہ ہو جائے تو پہلی بار جب میں گالی دوں آپ نے مجھے روکا نہیں تو آپ نے جہالت جہالت یہ حریدوار میں چیز ہوا ہے پہلی بار اس طرح سے لوگوں نے بیس بیس لاکھ مسلمانوں کو مارے اور باؤنٹی میں کئی چیزیں ہوئی ہیں جنوسائٹ کے لیے کال بھی کیا جنوسائٹ کے لیے باؤنٹی بھی پرامیس کی گئی پولیٹیکل سپورٹ اور لیگل سپورٹ بھی اور اس کو کانڈمیشن نہیں آرہا نا تو پرائم منسٹر کے طرف سے کانڈمیشن آرہا اور دوسری چیز یہ ہے میں آپ سننے والوں کو کہہ رہا ہوں گی یہ کوئی سیاسی کانفرنس نہیں تھی یہ مذہبی کانفرنس تھی یعنی یہ this was not a کانفرنس of ہندو تو اس طرح کہ ہندو کانفرنس سے آنے لگے تو یہ جو فرخ ہم کرتے ہیں ہندو اور ہندو تو میں کہتے کہ ہندو ایک بہت ہی ٹولرینٹ اور پلورلیسٹک ریلیجن ہے ہندو تو بہت ہی نیگٹیو آئیڈالوجی ہے وہ فرخ بھی کانفرنس نے ختم کر دیا ہے یعنی سارے کے سارے ہندو اب اس میں انوال ہو جائیں گے اور ہری تو ہر ہندو 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 اس طرح پر بیٹھ طرح کی باتیں کر رہے ہیں it is like ہندو لیجیٹیمیسی تو 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 بات بلکل صحیح ہے اور اس میں سے اب ڈیمن وغیرہ راکشت نکلنا شروع ہو جائیں گے اور لیکن یہ جو بات کھل گئی ہے عام میں اب اور لوگ اس طرح کی لینگویج یوز کرنا شروع کریں گے اگر ان کے خلاف کوئی نہیں ہیں بھائی سکول کے بچے یونیورسٹی کے بچے اگر پروٹیس کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ یو اے پی اے جو لاؤ ہے ان لاؤ ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کے تحت ان کو بغیر کسی چارج کے بن کر دیتے ہیں مہین وں یہ تو مرحب جی ایک جنو سائید اس سے بڑھ کر کرائم تاریخ میں نہیں ہوا ہے اور ہوگا بھی نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ ٹرم ہے بھارتی جنرل سائید کے لئے اور ایسے لوگ کال کر رہے ہیں جن کے پاؤں اس سٹیٹ کے چیف منسٹر بھی چھوٹے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرنج ایکسٹریم ریلیجیس لیڈرز وغیرہ ہیں تو ایسے دیفنیٹلی ای ای ٹرننگ پوائنٹ اور لوگوں کو اس کے بارے میں سونچنا چاہیے اور اس پہ جتنی بھی بحث ہو رہی ہیں میں نے نصیر الدین شاہ کا شو دیکھا ہے میں ان سے تھوڑا تا اقتلاع کر جو نے سیویل وار کی ایسی محبت نہ ہے بلکل نہ ہے یہ سارے ملک آپ نے فوٹبال میں لفظ سنا ہوگا سیلف گول یہ سب سے بڑا تاریخ میں سیلف گول ہوگا اگر بھارتی جنتہ پارٹی اپنی لوگوں کو خالی یو پی کے الیکشن یا اترکھن کے الیکشن کے خاطر ملک کو سیکریفائز بلکل صحیح کہا آپ نے اور کبھی کوئی دوسر لگتا کہ انڈیا ایسی وار وید ہمسیل اور ہر سیل جو بھی کہنا چاہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان کی آ ایکچولی سر دو ہفتے پہلے ایک آرٹیکل لکھا ہے امریکا کے سب سے انفلوینشل ڈیفنس میگزین میں کہ ہم انڈیا کو اپنا ایلائی بنانے چلے ہیں چائنا کے خلاف کیا ہم لانگ ٹرم ایک ایسے ملک کو ایلائی بنا سکتے جو اپنی ہی پاپلیشن اگر آپ صرف مسلمانوں کو لے لے تو مسلمانوں پہ جو کلچر وار ہو شروع یہ کلچر وار تو کیا یہ ایک دیموکرسی بن سکتی ہے اور یہ کیا انٹرنیشنل دیموکرسی کو ڈیفنڈ کر سکتی ہے چائنا کے اتھاریٹیرین ازم کے خلاف تو یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ یہ ملک خود اپنے ہی واسیوں پر جنگ کر چکا ہے اور جنگ چل رہی ہے خاص طور سے یہ جو ایک مدہ اپنے اٹھایا وہ میرے ذہن میں تھا لیکن میں اس پٹکولر اپیسوڈ میں اسے لانا نہیں چاہ رہا تھا فیلال جو خاص طور سے ویدیش نہیں تھی جو ہندی آرہ امریکہ جاپان اس ٹھلی آئے ہیں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے لیے میری سوچ ایک پورا ایپیسوڈ رکھو کیونکہ یہ کافی بڑا ٹاپک ہے and it requires another 40 45 minutes to just elaborate on that one so that will not be possible to accommodate in this episode right now here because we respect the time of our guest also اور دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی باتچیت کو ختم کریں لیکن جانے سے پہلے کوئی بھی آخری ایک کمنٹ ٹاکس اپ کرنا چاہیں جو بھی آپ کے مند میں کوئی کہنا چاہیے آپ ضرور کہہ سکتے ہیں دیکھیں انڈیا میں ایک فیلنگ ہے کہ we are great یہ ہر انڈیا میں ہے یہ بات لیکن وہ اگر ان سے پوچھے what are you great about تو ذرا وہ definition تھوڑا کمزور ہو تھا انڈیا is a great civilization اس میں کوئی بات نہیں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں it is a unique civilization میں نے ایک بار لگ تھا کہ دنیا میں چار بڑے مذہب ہیں جن کی population ایک ایک billion کی انڈیا is the other holy land اس planet پہ the other holy land انڈیا ہے تو انڈیا is a great civilization لیکن you know کہ وہ جو گانا نہیں ہے رام کا نام بدنام نہ کرو ایسی حال ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو great بتانے جا کے آپ ایسی گرے ہوئے حرکتیں کر رہے ہیں وائلنس کر یہ بات کیسے سمجھائیں لوگوں کو ایک پروفیٹ محمد کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ پروسی آپ سے ڈرتا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں یعنی کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے پروسی کے لیے خان صاحب رہتے ہیں ہمارے محلے میں وہ دیکھ لیں کچھ مسئلہ پیدا ہو کچھ بھی ہو کسی بھی طرح کی تو دیٹ is the true values of being a مسلم اور جب ہم دنیا میں ہم نے بھی کافی گند کی پچھلے سو سال میں پہلے ہم اپنے ہی values پہ جنگ کر رہے ہیں پھر دوسروں پہ جنگ کرتے ہیں اور انڈیا بھی اسی راستے پہ نکل رہا ہے تو یس مطلب میں ان پرنسپل ہندو راشتر کے خلاف نہیں ہوں آپ بنائیں ہندو راشتر آپ ایسا ہندو راشتر بنائیں جسے جس میں مسلمان بھی خوشی سے رہنا چاہیں جس میں کرسچن اور سیکھ بھی خوشی سے رہنا چاہ رہے یا یہ کہنا چاہیے اور نہ صرف وہ کہ البتہ جیپین اور چائنا اور امریکا بھی ریسرچ کرنا شروع کرے کہ ہم بھی اسی طرح جائیں کہ یہ ایک ایسا ملک بنے جہاں پہ سب لوگ خوش ہوں مطلب پرائم موڈی کہہ سب اپورچنیٹی ملے کہ وہ اپنے اندر جو جو پوٹینشل سے اس کو ظاہر کریں تو ایسا راشتر بنائیں یہ نہیں کہ ایک ایسا راشتر ہو جہاں پہ آپ کسی ایک پٹیکلر کمیونٹی کو روڈ پہ لنچ کر دیں ان کو مار دیں ان کے گھر جلا دیں ان کو لوٹ لیں اور نا تو لائن آرڈر ہو نہ نہ گورنمنٹ کے طرح سے کوئی کرٹیسزم ہو نہ کوئی لیگل پروٹیکشن ہو یہ کیسا رام راج بلکل آپ نے صحیح کہا ہے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اپنا گھر ہی چل جائے اور رہا تندوری صاحب کا شیر مجھے یاد آگیا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں اس محلے میں ہمارا ہی مکان تھوڑے ہے بہت خوبصورت تھا مجھے یاد ہے حالان کہ اس کی اگری لین تھوڑی کافی ہار ریٹنگ ہے درشکوں کے لیے وہ بھی کہہ دیتا ہوں سب کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کی باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے راہ ہندواری صاحب کی شیئر جو ہیں آج بھی گونجتے ہیں اور شاید حقیقت بھی بیان کرتے ہیں انہی الفاظوں کے ساتھ دوستو ہم آپ سے لیں گے ودا اور شکریہ رہا کریں گے مقدر خان کا اور انہوں پر قیمتی وقت نکالا اس سمیں وہ امریکہ سے بات کر رہے ہم سے تو بہت بے باقی سے انہوں نے اپنی بات کہی ہے بہت اچھی بات کہی ہے بہت امپورٹن بات کہی ہے کہتے ہیں اشارہ کافی ہوتا ہے سمجھ جاؤ تو ہماری اچھا ہے آنے والی جو ہماری نسلے ہوں گی کم سے ہمیں دعائیں دیں گی کہ ہم صحیح راستے پر چلے اور کہیں غلط راستے پر چلے تو پھر شاید آنے والی نسلیں اس کو بھوگیں گی اس پاپ کو بھوگیں گی اتحاس تو لکھائی جائے گا پر آج نہیں آج سے تیس سال بعد چالیس سال پچاس سال سو سال سال بار لکھا جائے گا اور جو اتحاس لکھا جائے گا اس کو لکھنے والے یہ نہیں ہوں گے وہ کوئی اور ہوں گے تو لیتے ہیں آپ سے ودا اور شکریہ آپ کا بہت بہت ملتے ہیں بہت جلدی ایک نئے مدے کے ساتھ نئے بیمار کے ساتھ اگلے شو کے اندر شکریہ آپ شکریہ آپ سب کا